جب receptive tellening ماتم ہے یہ نمازی کا کیا کہ رہے اس نماز کے جو ماتم کر کے پڑھی جائے اور کیا کہنے اس اس نماز کے جو نماز Boools بڑھے کیا ہے یہ چل gapنہ وہ نماز ہیں جو نماز بڑھے وہ نماز نہیں پڑھا کیو بچہ اللہ حسینب تو مختلف Pakto کا نام تھوڑی ہے اللہ حسینب Mars تو مختلف Pakto کا نام تھوڑی ہے تضادیت بڑی ہے ایک باوکار ربط ہے تو ہید اور حشین ایک باوکار ربط ہے تو ہید اور حشین دونوں کا عشق دونوں کے منصف کا ذہن ہے میں قرآن سر پر رکھی گئے کہ ابن علی کا پہلا عزادار ہے خدا اپنے خدا کا پہلا نمازی حشین یہ بات تشبہ ہے شیعہ مذہب میں فکر یا فریعہ میں اس نعاشری مذہب میں تعلیماتی آل محمد کی کوئی زمانت لے کے گئے رہا ہوں جب اندانی سے پیار نہیں جبتا وہ بالکل نماز نہیں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اس میں جانے کو کوئی فردہ نہیں نماز پڑھنے گا جس کے دل میں علی نہیں علی کے بغیر نماز چکر مامرے کا پہلا ہے علی کے بغیر نماز ایک ست سائیس کا نام دے علی کے بغیر روزہ بھو گرطان کا نام دے علی کے بغیر حج نصیر کا شکر ہے علی کے بغیر حج نماز پڑھنے علی کے بغیر حج نماز پڑھنے میں آپ کو بہت سکتا ہوں گا سپیشلی آپ جوانوں کا لیکن یہ بھی اس سے پوسا جائے گا آگے جب جوانوں نے اس سے پہا جائے گا تیری بات سکتے ہیں تو نہیں کر دی مولان کی قسم ہے میرے پچھو جکرہ حسین کی قسم ہے نماز علی والے کو ضرور پڑھنی سائی ہے بلکہ نماز کے ساتھ تو یہ فریشانی پڑھنی ہوئی ہے کہ جن کی قبول ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں اللہ علی والے 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 وال اللہ کا خلیفہ سحمد کا وصی ہے سحرا کا شوہر حسنِ جبابا مازی کا بابا محقی کا دوزا سب ستا بی ہے سب ستا بارا مارا اے مری یاری 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 ملت حق ہے ایک پرانی مظلوم ہے جسے کے ساتھ اب کافی چائے ہو چکا ہے کل پرسوں پرسوں ابھی تین محفے ہو رہے جب آپ پہیں گے بادا ہے پرسولہ اس پہ پھر پچاس اتنے چالیس اتنے لگے گئے اس لیے نماز آدھی رہے گی حدیث کہتے ہیں ابھی زمان میں بات میں نے کہا حدیث کہتے ہیں ابھی زمان میں بات کسا کہتے ہیں چادر حدیث کسا کا معنی ہے چادر والی کا اس بات میں نبی بھی شہیر اس بات میں علی بھی شہیر اس بات میں حسن بھی شہیر اس بات میں حسین بھی شہیر لیکن یہ حدیث محمد نہیں حدیث محمد نہیں حدیث حسن بھی حدیث حسین بھی اللہ نے کتنی حضبت ہوگا لیچاہ در ہے مرمانی بات میں مرمانی میرے بات میں دل بہت سچوا ہے اس کا جلدہ میں اٹھا ہے حدیث کسا والے آپ پہ دل بہت خوش ہوا ہے مشکل بات میں بولنے والا اللہ میری تم دوری خیرات ہے حدیث ایک اسا چادر والی بات اور میں اپنا فر سمجھتا ہوں یہ جملہ کہنا بھی لیکن صاحب خیر پر قیال کرو میں اپنا فر سمجھتا ہوں آج چودہ سو سا بات کہا جا رہے حدیث ایک اسا کی شرر نہیں مشہور تو ہے مستاند نہیں پردیش میں کھڑوں کیسے سمجھ چاہیے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کس بندے کو سندھ ضرورت ہو شوقت اعلان کر رہا ہے چار دن اور میں ٹھیڑا ہوں نہ کر حاضر ہیں آیت اللہ خمین کی شلے کہ حسین کی امہ تک سارے نام نہ بتاؤں مجھے کتھی کہا دیں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں مجھے کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں حدیثیں کی ساروی اللہ نے بتایا ہے مجھے کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں مجھے کس کی ہے بنیپاً زائے کرتی تم لوگاں عباس بھائی عباس بھائی چودہ کی کسا مان لگا اس بندے پہ جو بول سکتا تھا بھی بول رہا ہے مجھے کس بندے پہ اعلان کر رہا ہوں مجھے کسر مجھے کسر دعائے پیر میں آلِ محمد نے بتایا ہے اللہ کیا ہے حدیث اقسام میں اللہ نے بتایا ہے آلِ محمد کا ہے کیا ہوا ہے نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے دستگی گالتلی گھر میں لاخروں نے پہلا لفظ کہا ہے یا خاتمہ ان بی آجے تو فی پتہ نہیں زوجتا ہے آج بجھنے والی میں اپنے بدل میں کمزوری میں سکتا ہوں میرا پاس مجھے بولانا ہے گا ہندہ کوشش کرو جتنا لوگوں کو میں ان سے سننے کے آداب آتے اتنے لوگ اگرے سارے کچھ کر کے میں سامنے بولاؤں بیٹھاؤ ہاں نراب نہ ہونا میرا لفظ آیا ہوگا ہے مجھے اپنے قتل سے مرحبت ہوتا ہے آج پوچھنے والی خاتمہ کا سزمہ جاتا ہے آج پوچھانے والی خاتمہ دامن چھوڑانے والی خاتمہ نظر نہ آنے والی خاتمہ سمجھ نہ آنے والی لوگوں کی زمین آری ہے بری لوگوں کی زمین آری ہے بری لہم نال خلقہ فوتے موان معرفت کیا مخلوق کو جس کی معرفت سے محروم رکھا جائے وہ فوتے موان سمجھ نہ آنے والی سے بہار اسکول نے انہی عجد وفی بدری زوفان میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں منبر کی قسم ہے اٹھائی سال میں اتنا بڑھ سکا ہوں تمہاری دعات کے لئے پڑھ رہا ہوں تو زمانے گئی ماں کا مجھ نہیں ٹھائر اس شاگے قسم گئی پر سے کس لے رہا ہوں کہ میرے بھانی نے مجھے بار بار اصلاح کیا ہے چلا ایک میسیج اور تمہیں دیتا ہوں فاتح ماں میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں میں نے کہا یا سنونا میں سنونا کیجئے گا میں آپ کے مچوں کا افت سے چھوڑا نہ کروں بہتر تھا آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں طبیل کے پاس جاتے ہیں شفاہ خانے میں جاتے ہیں ہسپیٹلوں میں جاتے ہیں کلینک میں جاتے ہیں مطب میں جاتے ہیں آپ علاج کے پاس سے گھر کیوں آگے فرمائے علاج کے لئے گھر ہے مجھے گھر ہیں سلام میرے پیجر کروں فرمائے علاج کے لئے گھر آیا علاج کے لئے گھر آیا مستخدم صاحب سے لے کے اس آخری آئی والدہ ایک منتہ بھی چھوڑا گیا میں قیامت تک دھلاوں گا میں کہتے ہیں کھر میں کیا یاد ہے فرمائے بھی میں کہاں فاطمہ ہی تینی میرے قصائل یمانی فاطمہ مجھے اپنی یمری چادر اور دیومن مولی کا کہہ علاج کروں ایک لاٹھ ٹیس ہدا نو سو میں نامنے لپنیوں کا سلطان بیمار ہوگے جس کی چادر سے شیفان ہوگے اس آج پر ہی اپنے موسیقی